اسلام علیکم Welcome into kitchen with Fahmida ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ شامی کباب کی ریسپی ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیف شامی کباب کی ریسپی اور اگر آپ میری ریسپی سے بنائیں گے تو بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بنائیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور پاس دیوے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی سب سے پہلے میں نے 1.5 kg بیف لے لیا ہے اور یہ بیف بون لیس ہے اس میں کوئی بھی ہڈی نہیں ہے اور اس میں جائیں گے کچھ مسالے جس کے لیے میں نے سات ادد لی ہیں گول والی لال مرچیں 1.5 تی سپون میں نے لی ہے 1.5 تی سپون میں نے لیا ہے چلی فلیکس لال مرچیں کوٹی ہوئی اور 1.5 تیبل سپون میں نے لیا ہے نمک آپ نمک اور مرچیں ہز بزائی کا بھی ڈال سکتے ہیں یہ سارے مسالے میں بیف میں ڈال دوں گی اچھا جو لوگ کہتے ہیں کہ بیف کشامی کباب اچھے نہیں بنتے اس کے ریشے ہوتے ہیں تو اگر آپ میری ریسپی سے بنائیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بہت ہی مزیدار بنائیں گے اب اس میں جائے گا لسن اور ادھرک چاپ کیا ہوا 2 تی سپون 1 تی سپون اس میں جائیں گی ہری مرچیں چاپ کی ہوئی اب اس میں جائیں گے 2 ادھر ٹماٹر جس کو میں نے چار حصوں میں کٹ کر لیا اب میں اس میں ڈال دوں گی 1 گلاس پانی اب پریشور ککر کو بند کر دیں گے اور اس کو میں ٹائم لگوا ہوں گی 10 منٹ 10 منٹ بعد میں نے پریشور ککر کھولا ہے اور گوشت کو میں نے چک کیا ہے کافی حد تک گوشت گل چکا ہے یہ دیکھیں گوشت اچھی طرح سے گل گیا اگر دس منٹ کے اندر اندر گوشت نہیں گلتا تو آپ اس کو تھوڑا اور ٹائم لگوا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب میں نے 1.5 kg چنہ ڈال لی ہے جس کو میں نے ادھا گھنٹہ پانی میں بھی گو دیا تھا اور اب میں چنہ ڈال گوشت میں ڈال دوں گی میں نے بیف 1.5 kg لیا تھا اسی لیے 1.5 kg چنہ ڈال لی ہے سیم کونٹیٹی لیں گے آپ اب میں اس میں 1.5 kg پانی اور ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے اس میں پانی کم لگا تھا اگر اب پانی کم میں میں پریشورککر کو بند کر دیتی اور دوبارے ٹائم لگواتی تو نیچے سے جل جاتا اسی لیے اگر آپ کو بھی پانی کم لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور شامل کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ آپ نے اس میں پانی نہیں ڈال دینا اب پریشورککر کو میں بند کر دوں گی اور پھر سے اس کو ٹائم لگواؤں گی 10 منٹ 10 منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے پریشورککر کھولا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال اچھی طرح سے گل چکی ہے دال کو چیک کر لیں گے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اور دال بھی پراپر گلی ہونی چاہیے اور بہت زیادہ گھلنا جائے ورنہ شامی کباب جو ہیں وہ بہت سوفٹ اور بہت ہی پتلے بنیں گے آپ کو شامی کباب کو شیپ دینے میں بہت پرابلم ہوگی اور نہ دال زیادہ سخت ہونی چاہیے اچھی طرح سے پراپر نورملی سی گلی ہونی چاہیے اس مکسچر کو اب ہم تھنڈا کر لیں گے اچھا جب تک مکسچر تھنڈا ہو رہا ہے تب تک ہم اس کے مسالے نکال لیتے ہیں اور اس میں کچھ مسالے جائیں گے جس کے لئے میں نے لیا ہے سوکھا دھنیا تین سے چار عدد میں نے لے لی ہیں دارچینی تھوڑی سی میں نے لی ہے کالی مرچیں اور لونگ ون ٹیبل سپون کے قریب ہی ون ٹیبل سپون ہی میں نے لیا ہے زیرہ اور تھوڑے سے میں نے لے لیا ہے بادیان کے پھول ان کو میں نے توڑ کے چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے پیسھ کے پاوڈر بناء لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو پیسھ کے پاوڈر بناء لی ہے دال اور بیف کو میں نے ایک کھلے بٹن میں ڈال دی ہے تاکہ یہ جلدی تھنڈا ہو جائے پروپرڈ ڈی اس کو چوبپر میں ڈال کے چوب کر لیں گے دیکھیں جی دال اور گوشت کو چوبپوبر میں ڈال کے چوبپ کر لیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ایک گٹھی دھنیا باریک باریک سا کٹا ہوا اور دیان رہے کہ یہ گیلا نہیں ہونا چاہیے آپ پہلے اس کو واش کر کے باسکٹ میں رکھ دیں تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے اب اس میں جائے گا ایک گٹھی پودینہ پودینے کو بھی میں نے باریک باریک سا کٹ لیا تھا اور اس کو بھی واش کر کے میں نے ایک باسکٹ میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اس میں ہم نے پانی والے انگریڈینٹس نہیں ڈال لیں اب اس میں جائے گا ایک ادد انڈا اور دو ٹیبل سپون لیمن جوس اور جو مسالہ میں نے آپ کو پہلے بتائے تھے جن کو میں نے پیس کے پاوڈر بنا لیا تھا وہ سارے مسالے میں اس میں ڈال دوں گی اب ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لیا اب تھوڑا سا ہم نے مکسچر لینا ہے اور اس کو شامی ٹکی کی شیپ دے دیں گے بلکل اس طرح سے آپ جو بھی شیپ دینا چاہتے ہیں جس سائز کے بنانا چاہتے ہیں اگر اس سے تھوڑے بڑے سائز کا آپ رکھنا چاہتے ہیں کباب کو تو آپ اپنی مرضی سے اس کا سائز ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے میں سارے کباب ریڈی کر لوں گی دیکھیں جی شامی کباب میں نے بلکل پروپیر کر کے رکھ لیا ہے آپ اس کو فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں اور جب تک چاہے آپ اس کو یوس کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ابھی فرائے بھی کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کو فرائے بھی کر کے دکھاتی ہوں اب جی شامی کبب کو فری کرنے لگیا ہے میں نے ایک آدد انڈ радیر میں پھینک لیا ہے انڈیں میں میں نے نامک ڈالی ہے اور ہم سمپلی شامی کباب کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کو تاوے پر اوائل میں فرائے کر لیں گے اس کو ہم نے ڈیف فرائی نہیں کرنا شلو فرائے کرنا ایک کوٹ کریں گے انڈے کا بلکل اس طرح سے اور اس کو فرائے کر لیں گے دیکھا آپ نے کشامی کباب بنانا کتنا سمپل ہے آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو فریزر میں رکھئے گا نیچے فریج میں یہ خراب ہو جائیں گے فریزر میں اس کو اچھی طرح سے آپ سٹور کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹینر میں کسی بھی باول میں پلاسٹک بیگز میں بھی ڈال کے اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو مزیدار سا سینڈوچ کھانا ہو یا مزیدار سا شامی کباب کھانے ہو تو آپ سمپل اس کو ایگ میں ڈپ کریں اور اس طرح سے شلو فرائے کر لیں ایک سائٹ سے جب یہ ہلکے سے فرائے ہو جائیں گے تو اس کی ہم سائٹ ٹرن کر دیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر اس کو فرائے کریں گے ہائی فلیم پر یہ اچھے مزیدار سے فرائے نہیں ہوں گے شامی کباب فرائے ہوگ چکے ہیں اس کو اب میں پلیٹر میں نکال لوں گے مزیدار سے شامی کباب بالکل تیار ہو چکی ہیں اور میں ان کو سرف کر رہی ہوں ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میری ریسپیز کو لائک کریں فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ